سبھی دوستوں کو پیار بھرا نمشکار اور دوستو آج آپ یہ فوٹوگرافز دیکھ کر سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم آپ کو دھرم جی کے گھر کے درشن کرانے کے لیے لے چل رہے ہیں جنہیں ہی مین کے نام سے پکارا جاتا تھا دوستو یہ ایسے مہان کلاکار ہیں جو انت تک انبیٹیبل رہے ہیں وہ انہوں نے ایسی ایسی ہٹ فلمیں دی ہیں جب تک یہ خائنات رہے گی تب تک ان کا نام گنجتا رہے گا دوستو اتنے خوبصورت انسان جو کی اس دور میں بھی ساتھوے نمبر پر آتے تھے پورے ورلڈ میں اور آج بھی کیونکہ ایک اچھے انسان ہے دھرم جی ایک اچھے انسان ہے ہر انسان کو ایک اچھا انسان سب سے پہلے بننا چاہیے تب ہی وہ ایک اچھا کلاکار بن سکتا ہے دوستو یہ ان کے فوٹوگرافز یہ دیکھئے ایک سے ایک جو ڈریس تھی ان کے اوپر اتنی اچھی ججتی تھی کیونکہ بہت ہی بلشالی وقتی رہے ہیں یہ ہیمین کا خطاب انہیں دیا گیا تھا دوستو سب سے پہلے شرٹلیس اگر کوئی ہوا تھا تو وہ دھرم جی تھے اور بہت ہی چرچت چرچت فلمیں انہوں نے دی ہے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے فوٹوگرافز کیا فوٹوگرافز ہیں ہم تو انہیں دیکھ کر ہی ممبئی شہر میں آئے تھے اور عشور نے ہماری اچھا بھی پوری کی اور ہم نے بھی ان کے ساتھ میں کارے کیا ان کے ساتھ میں فلم میں کام کیا اور دوستو ہم پاس ہو کر جا رہے ہیں یہاں کے جو ڈومیسٹک ائرپورٹ ہے یہ سہارا انڈیا کا خوٹل سے بہت ایک خوبصورت بنایا گیا ہے اور یہاں سے ڈومیسٹک فلائٹس جاتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دلی بینگلور کیلکٹا چین نئی کے لیے اور دوستو آج ہم آپ کو منا بھائی ایم بی بی ایس کی بھی شوٹنگ لوکیشن آپ کو دکھائیں گے اور گجنی کی شوٹنگ لوکیشن دکھائیں گے جہاں جہاں پر اس فلم کی شوٹنگ ہوئی ہے اور انہیں کون بھول سکتا ہے امیتہ بچن صاحب کو اور یہ ہمارے اپنے ہیں اپنے اپنے جیسے لگتے ہیں ہر انسان جو دھرم جی سے پہلی بار ملتا ہے تو اسے یہ لگتا ہے کہ وہ انہیں صدیوں سے جانتا ہے وہ انسان ہی اتنے اچھے ہیں گلے لگا کر اگر آپ بھی ممبئی میں آئیں گے اور آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں یہ ہم آپ کو گجنی کی لوکیشن پر بھی لے کر جائیں گے دوستو اور ہم پہنچ چکے ہیں جہو چوپاٹی یہیں سے پاس میں ہی قریب ہے امیت جی اور دھرم جی کا جو بنگلوز ہے بلکل جہو چوپاٹی کے پاس میں ہی ہے جہو چوپاٹی کے پاس میں بلکل امیت جی کا جو بنگلوز ہے جلسہ ہے جس میں کی ابھیشیک بچن اپنی پتنی ایشوری رائے بچن کے ساتھ میں نیواز کرتے ہیں یہ جی ڈبلو میریٹ ہوتل ہے دوستو پورے ورلڈ میں جی ڈبلو میریٹ ہوتل ہے اور دوستو ہم پہنچ چکے ہیں ہمارے اپنے دھرم جی دھرمیندر صاحب کے گھر میں جو کی جہو پر اپنے بیٹوں کے ساتھ میں نیواز کرتے ہیں جنہیں کی دایا اور پایا دونوں پاہیں اتنے بلشالی ہیں باو بی اور سنی واقعی اشور نے انہیں دو اتنے اچھے بیٹے دی ہیں پہلے اس گھر کا جو دروازہ تھا یہاں ہوا کرتا تھا لیکن ابھی کچھ سمیے سے وہاں پر کر دیا گیا ہے اور دوستو یہ آپ یش چوپڑا جی کا گھر دیکھ رہے ہیں جو میں اور اب ہم آپ کو لیے چل رہے ہیں جی ہاں جلسہ جسے امیچی نے اپنی بہو اور اپنے بیٹے کے لیے تیار کیا بڑی ہی پیار سے جی ہاں اشوری رائے بچن اور ابھی شیک بچن یہاں پر رہتے ہیں اور اب ہم پہنچ چکے ہیں پرتیق شاہ جسے امیچی یہاں پر نواز کرتے ہیں دوستو انہیں بگ بی کا خطاب دیا گیا ہے واقعی ایکٹنگ کے دنیا کے بیتاج پاس شاہ کہے جاتے ہیں یہ اور دوستو اب ہم پہنچ چکے ہیں آہ مارین ڈرائیو دوستو اوبر آئی ہوٹلز جہاں پر قریب ہے یہاں پر ہم شوٹنگ لوکیشن دکھا رہے ہیں فلم ہیرا فیری کا شارڈز یہاں پر لیا گیا تھا جو پہلی ہیرا فیری فلم آئی تھی اس کی شوٹنگ لوکیشن یہاں پر استحت ہے اور یہاں پر اس کی شوٹنگ کی گئی تھی اور بہت ہی خوبصورت درشت یہاں کا لگتا ہے دوستو واقعی ممبئی کی سب سے خوبصورت جگہ کوئی ہے تو وہ ہے مارین ڈرائیو اور یہ گجنے فلم کا شارڈ ہم آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں دوستو یہ کریٹ کیا گیا تھا یہاں پر بینچز اور یہ پولز لگائے گئے تھے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ مارین ڈرائیو میں کے پاس میں اوبرائے ہوتل کے پاس میں یہ جگہہ استحت ہے یہاں پر گجنی اور منا بھائی ایم بی بی ایس فلم کی شوٹنگ یہاں پر کی گئی تھی بہت سارے درشت ہیں حالیکی بہت ساری فلموں کی شوٹنگ یہاں پر کی گئی ہے سمیہ سمیہ پر ہم آپ لوگوں کو ان فلموں کی شوٹنگ کے درشتے بھی آپ لوگوں کو دکھاتے رہے ہیں دوستو اور فلال آج ہم آپ کو گجنی اور منا بھائی ایم بی بی ایس کی شوٹنگ لوکیشن دکھا رہے ہیں یہ اپنے آپ میں یہاں سے دیکھ سکتے ہیں بڑی ہی خوبصورت نظارے لگ رہے ہیں یہاں پر یہ دیکھئے آسمان جو ہے بلکل بلو کلر کا ہے پانی یہاں یہ جو ساگر کے تٹ پر ہے یہی پر شوٹ لیا گیا تھا یہ گجنی فلم کا پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بڑی چھوٹی چھوٹی بلڈنگ جو نظر آ رہی ہے وہ نیوی نگر ہے اور یہی پر یہ حیرہ فیری کا شارٹ اپوزٹ سائٹ کا ہم آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں اور یہ نیوی نگر کو ہم آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں دوستو یہ بڑی ہی خوبصورت جگہ ہے ہر انسان جب بھی ممبئی شہر میں گھومنے آتا ہے تو یہاں پر ضرور آتا ہے کیونکہ مرین ڈرائیو اپنے آپ میں بڑا دبوت ہے میں نے بھی گجنی فلم میں کیمرامین کی بھومی کا نمائی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیپ پہنے ہوا ہوں میں بلو کلر کی اور ایدھر وائٹ کلر کی کیپ پہنے ہوا ہوں ہمیں بھی گجنی فلم میں کام کرنے کا افسر ملا ہے دوستو اور آپ نے باگبان فلم دیکھی ہوگی باگبان فلم میں بھی ہم نے امید جی کے ساتھ میں کارے کیا ہے جو کی بگ بی ہیں ان کے ساتھ میں کارے کرنے کا افسر بہت ہی چنندہ لوگوں کو افسر پرابٹ ہوتا ہے لیکن جو عشور کے قریب رہتے ہیں انہیں ساری منو کامنائے اس کی پورن ہوتی ہیں یہ ہم مجھے اتنا خوبصورت لگی ہے یہاں کی جگہ کہ ہاں اپنے دوستو کو میں بار بار دکھاؤں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوستو یہاں جو شام کے وقت یہاں کا باتاورن جو ہے بہت ہی شعبنیہ رہتا ہے یہاں پر لوگ واکنگ کے لئے آتے ہیں ٹہلنے کے لئے آتے ہیں اور یہاں کی خوبصورتی تو دیکھتے ہی بنتی ہے یہاں ایک سے ایک ہر فورینرز جو بھی بھلی امریکہ میں ہوں انگلینڈ میں یہ نیوی نگر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اور یہ یہاں پر بڑے بڑے وشال پتھروں کو لاکھ کر کرین کی مادھیم سے لائے جاتا ہے ان پتھروں کو اور یہ سمدر کے اندر ڈالا جاتا ہے تاکہ جو سمدر کی لہرے ہیں اور یہ منہ بھائی ایم بی بی ایس کا شورٹ ہم آپ لوگ کو دکھا رہے ہیں سنجے دت صاحب اور ان کے ساتھ میں جو ان کے مطر تھے جس نے انہیں بھومی کا اشرت وارسی نے بہت ہی اچھی بھومی کا منہ بھائی ایم بی بی ایس میں نبھائی تھی اور سنجے دت صاحب اور سنیل دت صاحب بھی اس فلم کے اندر شامل تھے ان کی جہاں جہاں پر شورٹ لیے گئے تھے ہم آنے والے ویڈیوز میں آپ لوگ کو دکھاتے رہیں گے دوستو میں پندرہ سے بیس سال ہو چکے ہیں ممبئی شہر میں اور شوٹنگ لائن میں ہی کام کرتے ہی کرتے میں ایز ای ڈائریکٹر اور ایکٹر شوٹنگ لائن میں کام کرتا ہوں اس لیے اتنے اچھے چترن آپ لوگوں کے لئے پرستود کر رہا ہوں اور ہندی بھاشا جو اپنے آپ میں ہے بہت ہی اچھی مانی جاتی ہے سب ہی کو سمجھ میں آتی ہے اچھے سے اگر ہم انگلیش کا زیادہ تر پریوک کرتے ہیں تو عام انسان ان ساری چیزوں کو نہیں سمجھ پاتا ہے پھر بھی ہم نے جو کیپشنز ہیں وہ انگلیش میں لکھیوں میں ہیں تاکہ کوئی اگر انگلیش سمجھنے والا انسان پڑھ کے سمجھ سکتا ہے دوستو دوستو یہ شوٹنگ جو ہے بڑی ہی ادبوت لوکیشن یہاں کی لگ رہی ہے یہ نظارے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ منہ بھائی ایم بی بی ایس یہ فون پر بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہیں پر کھڑے ہو کر انہوں نے یہ شورٹ دیا تھا دوستو اور یہ آپ بڑے بڑے وشال کا ہے پتھر دیکھ سکتے ہیں یہ سمدر کی لہروں کو روکتے ہیں دوستو نہیں تو یہ ساری جو یہ یہ سڑک جیسے جو بنی ہوئی ہے یہ پوری تہش نہ سو سکتی ہے جو اور یہ دیکھئے آپ یہ نظارہ یہ ہم وائیڈ انگل شورٹ میں آپ لوگ کو یہ نظارے دکھا رہے ہیں یہ گھجنی فلم کا شورٹ یہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں نیوی نگر اور اسی شورٹ کو ہم دکھا رہے ہیں اس میں پول لگے ہوں اور یہاں پر بینچز لگا دی گئی تھی اور اس کو فلم والے کچھ کر کے اچھا دکھاتے ہیں کہ ہاں اور اس کو بعد میں نکال کے لے جاتے ہیں اپنی پروپرٹی کو اور بعد میں ایز اٹیز کر کے اس کو دیا جاتا ہے یہ دیکھئے پول کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ بینچ پر بیٹھے ہیں آمیر خان اور جو ہیروین ہے ساؤت کی ہیروین وہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ صرف ایسے ہی وہ پولو کو لگایا گیا ہے فکس نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ پرمیشن نہیں رہتی ہے اور یہ ہیرا فیری کی لوکیشن اور یہ مارین ڈرائیو کا درشت ہے تو اپنے آپ میں پڑا ہی عدبوت ہے دوستو اور یہ ہم اوبیرائے ہوتل آپ لوگ کو دکھا رہے ہیں قریب سے کہ اوبیرائے ہوتل کیسا لگتا ہے دور سے آپ نے آ کر مارین ڈرائیو پر دیکھا ہوا لیکن قریب سے دیکھنے جو ویقتی ممبئی شہر میں نہیں آیا ہے اس کے لیے یہ درشتے ہم آپ لوگ کو دکھا رہے ہیں کہ ممبئی اس طرح سے دکھتی ہے دوستو ہمارا ہندوستان میں ساری چیزیں ہیں اگر آپ پہاڑوں میں جانا چاہیں تو شملہ کشمیر کلو منالی پورا ہمچل پردیش پہاڑوں میں بسا ہوا ہے نیپال جا سکتے ہیں لیکن ہندوستان کا نمبر ون سٹی کا خطاب جو ہے ممبئی شہر کو ملا ہے کیونکہ صدیوں سے یہاں کی پرمپرہ بڑی ہی عدبت رہی ہے صاف صفائی اچھی ہے کیونکہ یہاں پر تو اگر آپ کچھ پیپر بھی اگر آپ فیک دیتے ہیں تو آپ کو فائن کیا جاتا ہے یہاں پر صاف صفائی کا بہت ہی اچھا خیال رکھا جاتا ہے اور یہیں پر زیادہ تر فلموں کے شورٹس اس روڑ پر لیے جاتے ہیں دوستو یہ جتنا بھی دیکھتے رہو کم ہی پڑے گا پر عشور کا دھنیواد ہو کہ ہمیں اور آپ سبھی کو اچھے سے رکھا تو دوستو دیپاوالی کی آپ لوگوں کو بہت ساری شکہ نائے دل سے All Travels Point in India چینل کی اور سے میں آپ سبھی کا دھنیواد کرتا ہوں اور آپ کے پریوار میں سبھی لوگ پوشحال رہیں سکھ سمرتی سواست ایمم شانتی رہیں اور آپ اسی طرح منورنجن کرتے رہیں اور ہیپی دیوالی To All My Friends یہ رات کے درشے ہم آپ لوگ کو دکھا رہے ہیں کتنی خوبصورتی سے یہاں پر سجایا ہوا ہے اور بہت ہی عدھت ہر دن دیوالی جیسا ہی لگتا ہے موبئی میں کیونکہ یہاں کی لائٹ ڈیکوریشن بہت ہی عدبھت کی گئی ہے یہ ایئر انیا کی بلڈنگ ہے دوستو اور یہ ہم وائٹ شورٹ دکھا رہے ہیں تو دوستو گوڈ پائے نمستے سلام سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اپنا خیال رکھئے اور دیوالی پہ اپنے آپ کو سیف لی رکھئے بائی بائی